بسم اللہ الرحمن الرحیم سمہ صلات و السلام علیہ صاحب الدعوات النبادیہ والصالت الحیدریہ والعسمت الفاتنیہ والحلت حسنیہ والشجاہت الحسینیہ والصبر السجادیہ والمعاصر الباقیہ والآثار جعفریہ والعلم القازمیہ والخدر حیدیہ وجود التقبیہ والنخابت النقبیہ والحیبت النسکریہ والغیبت الالہیہ والقازم الحمد والا اہل بیتی تیبین الطاہرین المعاصمین المظلومین المنتقبین المنتجمین غریل میامین اما بعد فقط آلت بنت النبیہ علیہ السلام انسایب کلا سعیب حق السعیب من احب علیا فی حیاته وبعد مماته انسایب کلا سعیب حق السعیب من ابغذا علیا فی حیاته وبعد مماته سب اپنے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں کسی خیر کا ملیمہ نہیں ہے لہٰذا آپ یہاں آسکتے ہیں کسی کو کسی نے روکا نہیں ہے لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ پھر آ جائے گی آجائی 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 اندر آجائی ہے جگہ بھی اندر آ سکتے ہیں آج لوگ چلئے آپ لوگ ہی تھوڑا تھوڑا خریب چلے آئیے آپ لوگ ہی خریب آجائیے یہ راستہ اب راستہ نہیں ہے یہ اب میری تقریر کے بعد راستہ بنے گا آجائی 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 بھائی سہر نے کہہ کے مجبور کر دیا تھا مجھے کہ انجمن کے تمام امبران کی خواہش ہے کہ تقریر کا آغاز مسائب سے کیا جائے لیکن چونکہ مجھ سے کسی منبر نے ایسا کہا بھی نہیں اور میں چاہ رہا تھا کہ میں چاہ رہا تو وہ خود آغاز کر دیتا لیکن ایک مقصد بتاتا چلوں اور یہی سے انشاءاللہ ربطے مسائب ہوگا کہ یہ کیا مجا ہے کہ یہاں ایک اختہ ہو گئے یہ سبق کیا ہے یہ صلاح کیا ہے خدا کی قسم جو ہمیں ہمارے ان جنوسوں نے دیا ہے وہ کائنات میں کبھی کسی کو کسی نے نہیں دیا جو ہمیں جو ہمیں ان جنوسوں نے دیا ہے وہ کائنات میں کبھی کسی کو کسی نے نہیں دیا جو ہمیں اس ماتم نے دیا ہے وہ کائنات میں کبھی کسی نے کسی کو نہیں دیا جو ہمیں اس ازاداری نے دیا ہے وہ کائنات میں کبھی کسی نے کسی کو نہیں دیا اب میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں ان جنوسوں نے اس فرشیازہ نے سب سے بڑا تحفہ بتاؤں کیا دیا ہے سب سے بڑا تحفہ جو دیا ہے وہ سنیں آج دنیا میں کوئی کسی کو مسلمان کہنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ ان کو مسلمان کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کوئی ایک دوسرے سے یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ تم سچے مسلمان ہو کوئی ایک دوسرے سے یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ تم حقیقی مسلمان ہو تو جہاں ایک دوسرے کو یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ تم حقیقی مسلمان ہو تو پھر وہاں کوئی کسی کو یہ کیسے کہے کہ تم سچے مومن ہو تم سچے متقی ہو میں بتاؤں سب سے بڑا حسین کا توبہ کیا مینہ خدا کی قسم ہم شیعوں کو سب سے بڑا حسین کی آزاداری نے حسین کی آدانے پرشی آدانے توبہ یہ بیا کہ جہاں کوئی کسی کو مسلمان کہنے کے لیے تیار نہیں تھا وہاں بار بار اناؤنس کیا جاتا ہے مائک پر مومنین سے گزارش ہے مجلس میں آ جائے مومنین سے گزارش ہے مجلس میں آ جائے مومنین سے گزارش ہے مجلس میں آ جائے سلام کرو اس حسین کی ساتھ کو جس نے ہمیں مہمی کہ رہا لیکن لائر بنا دیا آپ آج رہیں سلامت رہیں اسی بیدار بھائی پھر بھیر لگا دی آج آپ اندر لگائے مولا آپ کو کائنات کی ہر خوشیوں سے نمازیں بہت شکریہ تو بیرال عزیز آنے کے نامی سب سے بڑا کوئی ملا ہے کہ اس نے ہمیں مومن کہانا کے قابل بنا دیا تب جا اب شہزادی نے کیا فرمایا وہ سنیے میرے جو نقل کیا ہے آپ کے سامنے وہ شہزادی کا قول ہے شہزادی نے بتایا کہا کہ کامیاب کون ہے کامیاب کون شہزادی کہتی ہے انس سعید کل سعید حق سعید بے شک کامیاب مکمل کامیاب حقیقی کامیاب وہ ہے جو علی کی حیات میں بھی علی سے محبت کرے علی کی موت کے بعد بھی علی سے محبت کرے ہمارے اور آپ کے علی سے محبت کرنے کی سب سے بڑی طریق ہے یہ پرشیادہ بچھا کے یقین ہو گیا وہ آگئی جس میں رعدہ کیا ہے مجلس میں ضرور آگئی ٹھیک ہے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے تو یہ جو پرشیادہ یہ جلوس لے کے چلے ہیں کس بات تصویت ہے کس بات کی دنیل ہے کیا ثابت کرنے کے لیے لے کے چلے ہیں یہ جلوس کیا بتانے کے لیے یہ بتانے کے لیے دین بچ گیا شریعت بچ گئی اسلام بچ گیا کتاب بچ گئی قرآن بچ گیا قرآن محفوظ ہو گیا تو اب یہ جب محفوظ ہو گئے نماز باقی ہے عبادتیں باقی ہیں سجدہ باقی ہے تصویر باقی ہے حج باقی ہے زکاة باقی ہے خمس باقی ہے جہاد باقی ہے جب یہ سب باقی ہے تو پھر بتانا پڑے گا بچایا کس نے قرآن باقی ہے تو پھر یہ بتانا پڑے گا کہ بچایا بس یہ سنیے کیونکہ سہر بھائی نے کہہ کے مجھے مجبور کر دیا برنا میں آپ کو سناتا ضرور حالانکہ تیبور کا سفر کر کے آیا تھا لیکن بہر عزیز آنے گرامی سنیے یہ میں بتا دوں کہ یہ بجا کیا ہے یہ سیاہ کیا بتانا ضروری ہے کس نے بچایا قرآن کس نے تین کتابیں آسمانی توریف زبور انجیل یہ تینوں کتابیں آسمانی کتابیں مگر آج ان تینوں کتابوں کا कोई پتہ نہیں توریت وہ توریت نہیں زبور وہ زبور نہیں انجیل وہ انجیل نہیں کیوں کہ اس لیے کہ اس نے تحریف کر دی گئی اچھا کب کی گئی کیا نبیوں کے دور میں کی گئی کہ کے نہیں نبیوں کے دور میں نہیں ان کتابوں کے لانے والے نبیوں کے گزر جانے کے بعد ان مگر یہ تینوں کتابیں مٹھی قرآن نہ مٹھا قرآن آج بھی باتی ہے تو اب یہ تینوں کتابیں مٹھی قرآن کی باتی ہے کتاب کیوں باتی ہے وجہ سنیے اصل میں ان تینوں کتابوں کے لانے والے نبیوں نے اپنے بات کوئی وارث نہیں چھوڑا آباد رہے آباد رہے سلامت رہے آباد رہے سلامت رہے ذا سبیداری کا سبید دے دیجئے نہ ان تینوں کتابوں کے لانے والے نبیوں نے اپنے بات کوئی وارث نہیں چھوڑا چلیے سنیے بات ان تینوں کتابوں کو ان نبیوں کے دور میں نہیں مٹایا گیا گزر جانے کے بعد کسی نے آکے موں پہ نہیں کہا یہ توریت مٹا دیجئے یہ حکم ختم کروا دیجئے یہ قانون مٹا دیجئے یہ عبادت کم کروا دیجئے مگر قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ لوگ نبی کے موں پہ آکے کہتے تھے یہ آیت صحیح نہیں یہ حکم صحیح نہیں یہ قانون صحیح نہیں نماز کم کروا دیجئے روزہ بھٹنا دیجئے لوگوں نے نبی کے دور میں کوشش کی قرآن مٹ جائے دین مٹ جائے شنجت مٹ جائے اسلام مٹ جائے نبی کے دور میں ناکام رہے علی کا دور آیا کوشش جاری ہے قرآن مٹ جائے دین مٹ جائے شنجت مٹ جائے علی کے دور میں بھی ناکام رہے یہاں تک کہ قرآن کو نیزے پسٹین میں برند کیا مگر قرآن باقی شنجت باقی دین باقی اسلام باقی علی کے دور کے بار حسن کے دور آیا بھی کوشش قرآن مچ جائے دین مچ جائے شرکت مچ جائے اسلام مچ جائے حسن کے دور میں بھی ناکام رہے اب آیا چوتھا دور حسین کا دور کب کوشش کرتے ہیں حسین کے دور میں کیونکہ اب اس کے بعد موک آنے ملے گا تب کوشش جاری ہے قرآن مچ جائے دین مچ جائے شرکت مچ جائے تو کھیرا حسین کو کھیرا حسین کو لے کے آئے کربلا میں مقصد کیا ہے دین مٹ جائے شریعت مٹ جائے اسلام مٹ جائے مقصد یہی ہے نا تو حسین کے گلے پر غنجت چڑھانے کے بعد شیمر نے چلیا کہا قد قتلنا اسلام و پتلنا قرآن آج ہم کامیاب ہو گئے اس لیے کہ ہم نے آج اسلام کو قبل کر دیا قرآن کو بدا دیا جیسے ان شیمر نے یہ جملہ کہا حسین کے سنان سے قرآن کی برا دنوں ہاتھوں کو برم کر گئے ملحا جیسے ان شاہد ہیں جیسے ان شاہد ہیں جیسے ان شرکر بچائی اس لیے حسین کا جنوس میں ہم نکلے ہوئے ہیں مگر تم یا جاہلانہ جی عجیب عجیب و غریبے باتیں کرتی ہوئے وہ کہتی ہے عجیب قوم ہے دن مہر یا حسین یا علی یا حسین یا علی یا حسین جہاں دیکھو یا حسین یا علی ہم نے دیکھا عجیب قوم ہے نمے نمے بچے ہوتے ہیں یا حسین کرتے رہتے ہیں باز تو ایسے ہیں کہ جو اپنے بچوں کو ماتم کرواتے ہیں دانج موقع ایسا ہوتا ہے ماتم کرتے کرتے بچوں کی طبیعت خراب رہتی ہے نا کیا کرے ماتم نا کیا کرے عطا داری نا دیکھو تو صحیح دنیا میں تمہارے پاس یفید کے نام پر اتنے چینے کے شوقی نہیں جتنے حسین پر مرنے کے شوق بس میں قطن وقت کا فائدہ نہیں کھاؤں گا آپ کی عامت کا فائدہ نہیں کھاؤں گا کہ مرمہ بہت زیادہ ہے شمسطدرین فضائل پرتے رہا ہے بس حسین اسی ذات کا نام ہے دنیا جانے تو صحیح تو حسین کی ذات کا نام ہے پہچانے ایک دن میں ایک دن میں بھرا گھر نتا کر شریعت بچا لینے والے کو حسین کہتے ہیں ایک دن میں کبھی اکبر کے سینے سے برچی کی علی نکالنا کبھی اونو محمد کے لاشے اٹھانا کبھی افواز کے کٹے گوئے بازوں کا اٹھانا کبھی چھے ماہ کے بچے کے گلے پر جسم سے وزنی پیر دیکھنا کیا روئیں گے ہم اللہ جانے کب موقع ملے گا کب روئیں گے کب یہاں آئیں گے پتہ نہیں اگلے شان ہم زندہ ہوں گے مر جائیں گے کہاں ہوں گے یہ ازادار ان میں کون زندہ رہے گا کون نہ رہے گا مگر آج اس وقت یہ موقع دیکھو ازادارا چلو چلو یہ وقت دیکھو تھوڑا سا وقت دیکھو ذرا سا سنان کی طرف دیکھو اور آسمان کی طرف دیکھو اور ذرا سا پلٹ کے سورج کی طرف دیکھو یہ سورج غروب ہونے والا ہے جانتے ہو اس وقت دل چاہتا ہے اس کو پرسا دیا جائے کہ جیسے جیسے یہ سورج غروب ہوتا جاتا تھا مقتب میں ایک بی بی تھی جو ایک لمحے میں بہتر مقتبہ مرتی تھی سنیے 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 آزادارو یہ غروب ہوتا ہوا سورج دیکھ لینا ایک بی بی تھی جس نے تھوڑی دیر پہلے تھوڑی دیر پہلے میں بتاؤں اس بی بی نے کیا کیا ہے تھوڑی دیر پہلے بس تھوڑی اس سورج کی یعنی بس یہ لمحہ وہ ہے کہ وہ بی بی تلعہ زندگیہ پر کھڑی گئے گیا یہ وہ وقت ہے آپ دیکھ پر یہ گانتا دارو تلعہ زندگیہ مگر یہ بی بی تلعہ زندگیہ پر اپنے خیمے میں تھی حسین حسین ایک خون میں آلود علم لے کے آئے جب علم لے کے آئے ہیں نا تو بی بی نے اس بی بی نے دیکھا علم آیا علمدار نہیں آیا تو بی بی نے پتا ہے کیا کیا اس بی بی نے حسین کو اپنے خیمے میں بلایا اور بلانے کے بعد کہا اے بھائیہ اس علم کو میرے خیمے میں لٹا دو یہ یہ وقت ہوئی ہے اب باسو حسین کی شہدت کا دیکھی ہے دا کہا بھائیہ اس علم کو میرے خیمے میں لٹا دو علم کو لٹایا کہا بھائیہ خیمے سے باہر چلے جو حسین خیمے سے باہر گئے زینب نے میری ماں میری بہنے سنے زینب نے تمام دیویوں کو بلایا اور بلانے کے بعد زینب نے جب بھی کوئی کسی کا لاشا خیمے میں آتا تھا تو وہ بی بی اس کا نام لے کر ہوتی تھی اکبر کا لاشایا اکبر کی لاشای تو بی بیوں نے کاربا اکبر آ قاسم کی لاشای وہاں سے مجب بھی گویا گیا شہید کا نام لے کے مگر جب یہ علم آیا نا زمین پہ رکھا ساری بی بیو کو بلایا اور بلانے کے بعد بی بیو سے کہا بی بیو اپنی اپنی چادریں اس علم پر رکھ دو بی بیو اپنی اپنی چادریں اس علم پر رکھ دو بی بیو نے اپنی اپنی چادریں رکھتی اور رکھنے کے بعد سر پیٹ کے نام لے کے پہنے کیا بس ایک جنرہ کہا وائن ستا آب آدھ رہے آب آدھ رہے خدا کو ہی ضمن دے خدا کو ہی ضمن دے سنے آزاد آرے کیا میں پہول مسائل کیا میں پہول رہیت کے جو یہ کہتا رہا اب آس مر گئے اہلیہ کے محجدہ ہوا اہم مجھ سے کسی نے یہ بھی نبوچھا کہ کیا ہوا یہ وقت نہ ہوتا تو میں یہ مسائل نہ پہتا سنو آزاد آرے ایک بات کو پرسا دو دو جملے بیٹی کہ سنو مسائل تمام کر دوں گا یہ ضریف ایک ضریف کوئی نہیں ہے نہ حسین ہے نہ بات ہے ایسے عالم میں غریب خیمے کے باہر کھڑا ہوگی کہتا ہے زینب آخری سلام زینب امہ گزون دوبا میرا آخری سلام مجھے رفتت نہیں پر دی کہے کہ چلے حسین گھورے کی زین پہ بیٹھے چاہا کے بڑھائے گھورے نے سنو کی طرف اشارہ کیا چار سال کی بچی گھوروں کے سنو گھورے کے سنو سے لپٹ کے کہہ رہی تھی میرے بابا کے تھوڑے میرے بابا کو مختل میں نہ لے جا حسین زین سے زمین پڑھائے سنیا بابا حساب جملہ ہے اب مجھے یقین و خدا کی قسم آپ طلب جائیں گے یہ بیوی ہے ابھی اس کی عمر چار سال کی نہیں ہے یہ چار سال کی ہوگی زندان کے انہیروں میں ابھی اس بچی کی عمر صرف تین سال کی ہے کہا بیٹی سکینہ رخصت کر دیا تھا پھر روک کیوں رہی ہو کہا بابا روکنے نہیں آئی بس ایک سوال کرنے آئی ہوں کہا بیٹی سکینہ بکھاؤ کہا بابا جا رہو بابا جاؤ بس اتنا بتا دے جاؤ آج کے بعد میں کس کے سینے پر سوں گی بابا سنے میری ماہ میری گہرں سنے آج کے بعد میں کس کے سینے پر سوں گی بابا کہ سکینہ آج کے بعد قانون بدل جائے گا اصغر میرے سینے پر سوے گا تم امر اباب کے سینے پر سوے کی یہ آپ نے سن لیا بارہ سنتے ہیں اب بارہ رہتے ہیں اب وہ حساس جملہ سنیے یہ تین سال کی جو بچی ہے یہ خسین سے خیمے کے اندر ہی سکتی تھی خیمے کے اندر کہہ سکتی تھی بابا ایک بار کلیجے سے لگا لے بابا بابا ایک بار کلیجے سے لگا لے بابا مگر یہ تین سال کی بچی نے خیمے سے دور جا کر جلتی ہوئی سمین پہ کیوں کہا کہ بابا ایک بار کلیجے سے لگا لے بتاؤں صبر کر لے نہ اس لیے کہا کہ سکینہ کو معلوم تھا خیمے میں پہلے سے تجھ یتیم بچے موجود ہیں سکینہ رچا دی تھی وہ یتیم بچے ارے باب کا پیار حضرت کمالاللہ حضرت کمالاللہ بہنوں کی خدمت میں صرف کہوں گا اور یقین جانے پھر اس کے بعد مجھے مسائد پہنے کی ضرورت نہ ہوگی یہ وقت دیکھ لو غرور ہوتا ہوا سورج دیکھ لو اے میری ماؤں اے میری بہنوں اس وقت تم میں اور حسین کی بہن زینب میں پتہ ہے کیا فرق ہے بس اتنا فرق ہے کہ آپ مجھ سے شہادت حسین سن رہی ہے زینب دیکھ رہی تھے آب آب رہے آب آب رہے سلامت رہے مولاین بیویوں کا سلامت رکھیں مولا کوئی نم نہ دے سے واید اے میرے حسین کا چلے حسین آب آب آئی تلوار کو نیام میں لکھا تلوار کو نیام میں لکھا بھاگی ہوئی فوجے سمٹی تو قیقیت یہ ہوئی کہ چلتے تھے چار سمٹ سے بھالے حسین پر چلتے تھے چار سمٹ سے بھالے حسین پر ٹوٹے ہوئے تو بھجیوں آلے حسین پر یہ دن نبی کی گھوٹ کے بھالے حسین پر ارے ظالم تھے خنجروں کو نکالے حسین پر گرتے تھے گرتے تھے گرتے تھے گرتے تھے اور سنبھالنے والا کوئی نہ تھا گرتے تھے اور سنبھالنے والا کوئی نہ تھا تیرے ستم نکالنے والا کوئی نہ تھا اب سننا عزاد عارف دیکھنا میری طرف تیرے ستم نکالنے والا کوئی نہ تھا گر کر گر کر کبھی اٹھے کبھی رکھا زمین پسر اُبلا کبھی لہو تو سمھالا کبھی جگر خسرس کی خیام کی جانب کبھی نظر کروٹ کبھی طرف کے ادھر لی کبھی اُدھر اب دیکھنا میری طرف کروٹ کبھی طرف کے ادھر لی کبھی اُدھر موسیقی مگر جارو مطی و دو ساخنوں سے بچیگن پار گیری اور اچھو چار دیل جارگنگوکے پار گیری آبانہی آبانہی سلامہ دو رہے سلامہ دو رہے ملک کو ہی چاہتے ہیں 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 سنو 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 آگئے دارے زنگا سے آئی باطمہ ظہرہ کی یہ صدا امت نے مجھ کو نوچ لیا وہ مسیبتہ ہے کون اب جو حق رپاکت کرے گا ہے ہے یہ ظلم اور تو عالم کے مقتدہ انہیں سوہ زخم تنے چاپ چاپ پر زنگ نکل حسین پر تاہی قاتب سنیے 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 علام محمد مازندرانی کہتے ہیں سنیے علام محمد مازندرانی کہتے ہیں کہ کائنات میں حسین سے بڑا بہادر کوئی نہیں کائنات میں حسین سے بڑا شجاہ کوئی نہیں علام محمد مازندرانی کہتے ہیں کہ کائنات میں حسین کی شجاعت کا مقابلہ کسی سے نہیں کیا جا سکتا بس ایک ذات ملتی ہے خود ان کے بابا علی کی مگر علامہ کہتے ہیں کہ حسین کی شجاعت کا مقابلہ ان کے بابا علی سے بھی نہیں کیا جا سکتا اس لیے کہ جب علی جان کرتے تھے تو ذہن میں یہ نہیں ہوتا تھا تھوئی دیر کے بعد زینب کی چادر چھنے آنی ہے تھوئی دیر کے بعد سکینہ کے تمہارے رہے ہیں سنے آزاد آرو سنے خدم کر دیا میں نے مسائف دو جنگلے سن لیجئے دو جنگلے سنیے حرمولہ نے آواز دی شیفن نے آواز دیا اینہ اینہ حرمولہ حرمولہ کہاں ہے حرمولہ آیا ایک تیر مشکس اکینہ پہ لگا ایک تیر حرمولہ کا گلو ایلی اسغر پہ اب تیسرا تیر جو حرمولہ نے چلایا ہے نا تو وہ حسین کے جگر پہ جا کے لگا جب جگر پہ جا کے لگا تو پہلے تو حسین نے چاہا کہ تیر کو نکالے جب تیر نہ نکال سکا تو حسین نے پیچھے تک زبانہ شروع کیا یا علی یا علی یا علی یا علی علامہ کہتے ہیں اس تیر کا ایسا اثر ہوا کہ اب حسین گھوڑے کی زین پر نہ سمھل سکے زمین پہ آئے خولی آگے بڑھا اس نے ایک نیزہ مارا دائیں پس لی پہ ادھر سے سنان ابن انس آگے بڑھا اس نے ایک خنجر مارا بائیں پس لی پہ جب سب نیزے بھالے مار چکے تو شمر خنجر کو لیے ہوئے کبھی پتھروں پہ مارتا ہے کبھی خجوروں کے درکتوں پہ کند کرتا ہے اب کرنے کے بعد اب شمر حسین کے قریب آیا تو سنوگے شمر نے حسین کو ایسے زبانیں کیا شمر نے حسین کے گلے پسنجر یوں نہیں چلایا یوں چلایا ہے اب انہوں نے شمر کا بیان ہے کہ میں نے بارہ ضربوں میں سترہ ضربوں میں حسین کو شہید کیا تو جب میں شہید کر رہا تھا تو بارہ ضربوں تک حسین کبھی کہتے تھے نامہ مدد کو آؤ امہ مدد کو آؤ بھئیا مدد کو آؤ شمر کہتا ہم مگر بارہ ضربوں کے بعد حسین پڑات کا روک کر کے کہتے تھے بھئیا پاس اے بھئیا امہ مگر لہا اے بھئی مدد امہ مگر لہم کہا بیٹی سکینہ میرے بعد اگر تماشے مارے جائے تو میری بہنوں سے شکوانہ کرنا اگر کانوں سے گوشوارے چھینے جائیں تو میری بہنوں سے کبھی شکوانہ کرنا حسین کہکے چلے گئے شہید ہو گئے کسی بچی کی آگوش میں ایک دن اس کے بابا ککٹا ہوا سر آیا سر پھلیا بوسا دیا دیکھے کہا بابا وقتے روح سے کہا تھا نا کہ میرے بعد میری بہنوں سے کبھی کوئی شکوانہ کرنا بابا تماشے مارے گئے مگر کبھی شکوانہ کیا بابا کانوں سے گوشوارے چھینے گئے مگر کوئی شکوانہ کیا بابا آج بھی میں آپ سے کوئی شکوانہ کرتی ہوں مگر بابا بس ایک سوال ہے میرا کہ اے میرے بابا مجھے بس اتنا بتا دیجئے کہ آپ نے اپنی ستہ وقت برس کی عمر میں کوئی ایسی چار سال کی بچی دیکھی جلتی اور بیٹی ہو ہڈیا چھنا جاتی ہو بابا اب جب بھی کبھی حسین کے غم میں کھاڑے بار کے گھرانے جاتا اب کب روگے آزانو کیا یہ ہم میان چھلے جائیں گے تو روگے ایسے رو جیسے صحیف مہ اپنے چوان بیٹے کے چوانے پر ایسے رونا دارے مار کیا تھا سنو سنو سب مولا آپ کو سبر عطا کرے سنو بین کر کے بین کر کے بین کر کے سکینہ خموش ہوئی جب سکینہ خموش ہوئی نا تو فضہ آگے بڑھیں نبز دیکھی تو ہمارا اور آپ کا ایک اصول ہے کہ ہمارا اور آپ کا جب بھی کوئی دنیا سے بزرتا ہے تو ہم کسی کو ڈائریکٹ نہیں بتاتے بلکہ آہستہ آہستہ بتاتے کسی غیر کو بتاتے اگروں کے ذریعے آہستہ آہستہ خبر پہنچاتے ہیں اپنوں تک زندان میں بھی یہی ہوا فضہ نے نبز دیکھی تو جنابِ رباب سے ڈائریکٹ نہیں کہا زینب کو قریب بلایا بلا کے آہستہ سے کان میں کہا زینب سکینہ مر گئی آہستہ آہستہ تدھائے کوئی نام لدے پہ آئے رنہ حسین کے سکینہ مر گئی بیوی آلی پڑ گئی زینب غسل کے لیے لے کے چلی چاہا کہ غسل کے لیے لباس اتارے لباس انہوں تنہا نہیں آیا سیدے سجاد سے پنچھا بیٹا سیدے سجاد لباس تنہا نہیں آتا بھائی نے کہا خوبی اممہ لباس نہ اتاریے گا اس لیے کہ سکینہ کے جسم میں اتنے سخنہ ہے کہ لباس رجل سے مل چکا ہے موصل دیا بس 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 باقی میں میں زیادہ دیر تک نہیں بہاتری جملہ سنو آلا دارو اور جتنا پرسا دینا ہو دے لینا آغوش میں لیا سیدے سجاد نے آغوش میں اٹھایا اپنی بہن کو لے کے چلے کبھی اس سے پوچھتے ہیں مجھے کوئی ایسا قبرستان بتاتے جہاں غریب بچے بکن کیے جاتے ہو کبھی ان سے کہا کبھی ان سے کہا کبھی ان سے کہا کسی نے کوئی قبرستان نہیں بتایا تو میرے مولا نے سکینہ کو ہاتھوں پہ لیا لیکن آپ پہ زندان میں آئے ایک پتھر دکھا ہتایا ایک تازی قبر دیکھی سکینہ کو قبر میں لکھتایا چاہا کے لکھتا ہے دو ہاتھ برامت ہوئے بیٹا سکینہ سجاد اللہ میری بیٹی سکینہ کو میرے حوالے کر دو سجاد نے ہاتھوں کے حوالے کیا اٹھے تعویز قبر بنائی جب تعویز قبر بنا چکے تو میرا مولا چینخ مار کے رویا کھالے مار کے رویا تو بغل میں امام محمد باقیر بیٹھے تھے وہ کہتے ہیں بابا ایک بار بتائیے کہ اتھے پر کے سینے میں برچی کی انی پیوست ہو گئی مگر آپ ایسے نہ روے بابا بابا قاسم کے لاش کے ٹکڑے ابا کے دامن میں میرا بابا حسین نایا مگر آپ ایسے نہ روے بابا بابا چچاک باز کے بعد میں کلنگر دیئے گئے مگر آپ ایسے نہ روے بابا بابا آپ کا بابا حسین پسے گردن زیبا کیا گیا مگر آپ ایسے نہ روے بابا بابا ارے میری اسی پھپی سکینہ کے گالوں پر تماسے مارے گئے مگر بابا سیدہ سجاد آپ ایسے نہ روے بابا بابا یہ وجہ کیا ہے کہ دفن کر کے ایسے پاک کروے ہو سیدہ سجاد کہتے ہیں بیٹا باسیر ارے امہ اکبر کی شاہد اتنا نہ روے گا میں اپنے بابا کی شاہد اتنا نہ روے گا یہاں بھی کوشش کر رہا تھا صبر کرو صبر کرو صبر کرو مگر مت کرتا تو کیا کرتا جب میں اپنی بہن سکینہ کو لہد میں لکا رہا تھا اچانک سکینہ کے لب ہیے اے بھئیہ تمہیں ماں میں طاقت ہو ایجاز امامت سے مجھے بس اتنا بتا دو میری قابل پر شیمر تو نہیں آئے گا اللہ جانے شیمر میں کتنے دوازے مجھے بھائیہ 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 مجھے بھائیہ